بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاکھوں کروڑوں درود اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دو طریقوں کے بارے میں بات کریں گے جس سے ہم فری یو ایس ڈیٹی ارننگ کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ اینی رسک آپ لوگ بائننس سے کس طریقے سے یو ایس ڈیٹی کو ارنن کر سکتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ مائننگ کر سکتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ آپ لوگ فری ائر ڈروپ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں بائننس کے لانچ پول کو یوز کرتے ہوئے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو انتہائی آسان طریقے سے لانچ پول کو یوز کرنا نہ صرف سکھاؤں گا بلکہ آپ لوگوں کو کر کے بھی دکھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے بائننس کا یہ فیچر ہے اس کو آپ لوگوں نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں ہوتا اور آپ لوگوں کو فری میں یو ایسٹی ملتے ہیں میں انتہائی آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اس کے باوجود بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی یا میں نے کوئی ایسا کمنٹ دیکھ لیا کمنٹ سیکشن میں کہ بھائی ہمیں آپ کے بتایا ہوئے طریقے کی سمجھ نہیں آئے تو اس کے بعد پھر ایک ہی حل بچتا ہے کہ نیسٹ ویڈیو میں میں ٹینڈ کروا کے آپ لوگوں کے سامنے آ جاؤں کیونکہ میں تمام فیچرز کو انتہائی آسان الفاظ میں میں نے پہلے بھی بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں لیکن اتنا آسان طریقے سے آپ لوگوں کو کسی دن نہیں سمجھایا ہوگا کیونکہ میں ان لوگوں کے لیے سمجھاؤں گا کہ بھائی جن کو کچھ بھی اتنا زیادہ فیچرز کا یوز کرنا نہیں آتا ہے انتہائی آسان جن کو جسٹ ڈیپوزٹ اور ویڈراب وغیرہ اور کیپٹوکنسی دیکھ لیتے ہیں تو ان کے لیے میں آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو نہ صرف یہ کرنا آئے گا بلکہ آپ لوگ دوسروں کو بھی سکھانے کے قابل ہو جائیں گے ایک طریقہ تو یہ ہوگا ہے دوسرا طریقہ جو ہے وہ میں اینڈ پر بتاؤں گا جو شاید اس سے بھی زیادہ اچھا ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ رسک ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا یا ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو بے شک نہ کریں لیکن درود شریف پڑھ لیں اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ بائننس کے اوپر ہم کس طریقے سے یو ایس ڈیٹی کیا نہیں کر سکتے ہیں دوستو آپ کے سامنے اس وقت میں نے بائننس کو اوپن کیا ہوا ہے اس وقت یہاں پر میرے یو ایس ڈیٹی جو ہیں وہ یہاں پر شو ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگ کے سامنے کچھ کیپٹو کرنسز کے جو ریٹ ہیں وہ یہاں پر شو ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر کوئی نئی چیز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی آپ لوگ کے بائننس کے اندر اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں یہاں پر فیورٹ اور ہوت اور گینر یہ تمام کیپٹو کرنسز جو یہاں پر شو ہو رہی ہیں لیکن اگر آپ لوگ نیو لسٹنگ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے سامنے کچھ یہ چیز آ رہی ہے ای این اے جو کہ ایک نیا ٹوکن ہے جو کہ لانچ ہونے والا ہے بائننس کے اوپر لسٹ ہونے والا ہے اور یہاں پہ تمام وہ کپٹو کرنسیز ہیں جو کہ لسٹیڈ ہیں یعنی کہ اب بائننس کے اوپر نیو لسٹیڈ ہیں اب یہ بھی نئی نئی بائننس کے اوپر وہ آئی ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے ای این اے لانچ پول کو جو ٹائم ہے یہاں پہ شو ہو رہا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوئے چھے گھنٹے بعد جو ہے اس کی وہ فارمنگ شروع ہو جائے گی آپ لوگ اس کو جو ہے وہ فارم کر سکتے ہیں اس کی ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ کو سمپل انداز میں کہلوں کہ آپ لوگ فیلحال اس کے ائر ڈروپ کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ لسٹ ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو جتنے بھی فری کے ائر ڈروپس ملے ہوں گے وہ آپ لوگ یو ایسٹی کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں یا آپ لوگ اس کو رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے ایتھیریم ایف آئی کا جو یہ ٹوکن نظر آ رہا ہے یہ ہم نے پچھے دنوں میں نے بھی اس کی جو ہے وہ فارمنگ کی تھی یعنی کہ یہ اسی طریقے سے بلکل شو ہو رہا تھا یہ لانچ پول یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کرپٹو کرنسی ایجی آنے والی ہے تو میں نے یہاں پہ اس کو جونسہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کر دی تھی انویسٹمنٹ کا کوئی رسک نہیں ہوتا بھائی کسی قسم کا آپ لوگ کو لوس نہیں ہوتا تو آپ لوگ کے پاس جتنے یو سٹی ہیں آپ لوگ وہاں پہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ اس تک سے شو رہا تھا اور ہم نے اس کی جناب سا فارمنگ شروع کر دی تھی اور جیسے ہی وہ ملا تھا تو یہ اس ٹائم اس قریباً چارڈ یو سٹیڈی چارڈ ڈالر تک اس کا ریٹ گیا تھا اور میں نے اس کو کیش کر لیا تھا اور خیر اگر پڑھا رہتا تو اب یہ سکس ڈالر کا ہے کہنے کا مطلب کہ یہ ریٹ بھی عام لوگ کرپٹو کرنسی طرح اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگ فوراں سے کیش کروا لیا یا پڑھا رہنے تھے آپ لوگ کی یہ کرپٹو کرنسی ہے آپ لوگ کا ایسٹ ہے دوستو یہاں پہ آپ لوگ کو یہ کرپٹو کرنسی شو رہی ہے اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ایک دفعہ جب کلک کرتے ہیں تو یہ جی اوپن ہو جاتا ہے پھر میں دوبارہ سے ہوم کے اوپر آ کے پھر سے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ لانچ پیڈ ہمارا اوپن ہو گیا اور یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے اندر اگر آپ لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں ایف ڈی یو ایس ڈی ڈی کا اور ایک بی این بی پول کا بی این بی کے اوپر آپ لوگوں کو جہاں وہ ایٹی پرسنٹ تک آپ لوگوں کے انویسمنٹ کے مطابق جو ہے ٹوٹل جنہی کے ملتا جو شیئر ملتا ہے وہ ٹوٹل بی این بی کے اوپر ایٹی پرسنٹ ہے اور ایف ڈی یو ایس ڈی کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کو ملتا ہے آہ ٹوئنٹی پرسنٹ دوستو میں نے اس کو ٹرائے کیا ہوا ہے آہ بی این بی کے اوپر بھی اور ایف ڈی یو ایس ڈی دونوں کے اوپر تو بھائی کوئی اتنا خاص فرق مجھے تو نظر نہیں آیا ہو سکتا کہ کسی کے پاس بہت زیادہ انویسمنٹ ہو تو اس کو کوئی فرق پڑتا ہو لیکن آپ لوگ بی این بی کے اوپر اس کو انویس نہیں کریں گے دوستو یہاں پہ دیکھیں اگر میں یہاں والٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں میرے ایف ڈی یو ایس ڈی دی ہیں جو میں نے آلریڈی اس کے اندر لگا دی ہیں لیکن میں یو ایس ڈی میں نے ٹوئنٹی ون یو ایس ڈی میرے پاس پڑے ہیں یہ میں نے اس لیے اس کے اندر نہیں لگایا تھا کہ میں آپ لوگ کچھ خاص سکوں آپ لوگ کو دکھانے کے لیے اس کو میں نے یہاں پہ رکھا ہوئے دوستو کرنا کیا ہے اگر میں سپورٹ کے اوپر جاؤں گا تو سپورٹ کے اوپر مجھے صرف میرے یو ایس ڈی دی شاؤں گے کیونکہ وہ جو ہیں آلریڈی میں نے اس کے اندر مائننگ میں لگا دی ہیں دوستو ایف ڈی یو ایس ڈی میں نے اس کے اندر انویسٹ کرنے ہیں جو نیا ائر ڈروپ مجھے بلنے والا ہے تو میں نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ میرے پاس ٹوئنٹی ون یو ایس ڈی دی جو ہیں وہ میں ٹریڈ کے اوپر کلک کروں گا اور ان ٹوئنٹی ون یو ایس ڈی کو ایف ڈی یو ایس ڈی کے اندر کنورٹ کر لوں گا میں نے یہاں پہ کلک کیا ٹریڈ کے اوپر یہاں سے میں آ جاؤں گا کنورٹ کے اوپر کنورٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ یو ایس ڈی میں کس کے اندر کنورٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں سے آپ لوگوں نے یو ایس ڈی سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے میں سیلیکٹ کر لوں گا ایف ڈی یو ایس ڈی ٹھیک ہے دوستو ایف ڈی یہ آگے ایف ڈی یو ایس ڈی ٹھیک ہے اس کو میں نے اس کے اوپر کلک کر دی اور یہاں سے میں میکسیمم کے اوپر کلک کر دوں گا کہ میں نے میکسیمم جتنے بھی ہیں اس کو کنورٹ کر دے اور پریو کر دوں گا ساتھ میں جونسا ہے میرے آٹومیٹکلی جو ہواں پر کنورٹ ہو جائیں گے یہ میرے تمام کنورٹ ہو گئے اب میں بڑھ جاؤں گا اپنے لانچ پیڈ کی طرف آپ لوگ لانچ پیڈ کو جو ہے یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اوپر یہاں پہ مور کے اوپر کلک کر کے بھی یہاں پہ میں نے اس کو پن کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے یہاں پہ شو ہو جائے گا آپ لوگوں کا لانچ پیڈ آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو لانچ پیڈ شو ہو جائے گا اور اس کے اندر آپ لوگ کو بتا رہا ہوں گا کون سی کرپٹو کرنسی جو ہے وہ آنے والی اور کون سی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں دوستو اب میں ای این اے کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ مجھے بتائے گا اس کی وہ تمام ڈیٹیلز آپ لوگوں نے اگر آپ لوگ بی این بی کے اوپر یا ایف ڈی یو ایس ڈی دو قسم کی کننسیز جو ہیں آپ لوگ اس کے اندر لگا سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم آپ لوگ نکالوا سکتے ہیں بھائی کوئی آپ لوگوں کا لوس نہیں ہے کوئی فیس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بالکل فری ہے یہ یہاں میں سٹیک کے اوپر کلک کروں گا جی اس کے بعد سٹیک کے اوپر کلک کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی آپ نے ٹوئنٹی ون جو ہے آپ لوگ آپ کے پاس جو ایف ڈی یو ایس ڈی پڑھیں میں کہوں گا ییس یہاں پہ میکس کے اوپر کلک کر دوں گا اور اس کو کر دوں گا میں سٹیک میں نے کر دیا سٹیک ہو گیا میرا سکسیس فول ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی جو فارمنگ ہے وہ شروع ہوگی چھے گھنٹے کے بعد اور آپ لوگوں کے یہ چلے گی فارمنگ تین دن تک یعنی کہ تین دن بعد آپ لوگوں کو اس کا جو ہے وہ ائر ڈروپ آپ لوگوں کو مل جائے گا سمپلی آپ لوگوں کے یہ جو ای این اے آہ کرپٹو کرنسی ہے آپ لوگ کے سپورٹ آ آکاونٹ کے اندر آ جائے گی آپ لوگ اس کو یو ایس ڈی کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ تک سے میں نے بھی یو ایس ڈی کو کنورٹ کیا ہے ایف ڈی یو ایس ڈی کے اندر تو آپ لوگ سمپلی اس طریقے سے این اے کو بھی اپنے یو ایس ڈی کے اندر کنورٹ کر کے ویڈو لے سکتے ہیں دوستو اب یہاں پہ سمپلی کرنا کچھ بھی نہیں ہے جیسے اس کی فارمنگ سٹارٹ ہوگی چھے گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اپن کر لینا تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں کو کہا ہوگا بھائی کلک کرتے رہے ہیں آپ لوگوں کو ای این اے آپ لوگوں کا جو ٹوکن ہے وہ ملتا رہے گا ٹھیک ہے دوستو یہ اس کا آسان سا طریقہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی روکٹ سائنس ہی ہے اب آپ لوگوں نے جتنی ماؤنٹ اس کے اندر انویسٹ کر دی ہے سمپلی آپ لوگوں نے یہاں ریڈیم کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ماؤنٹ بھائی میں اس کے اندر صحیح لینے چاہتے ہیں آپ لوگ باہر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ریڈیم کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے آپشن آ جائے گا کہ آپ لوگ ساری انویسٹ میں جو باہر نکالنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میکسکو پر کلک کریں گے آپ لوگ یہ ماؤنٹ سپورٹ کے اندر آجا گی کوئی چارجز نہیں ہیں اب آپ لوگ کہیں گے کہ یار میں ٹوینٹی ون یو ایسٹی جو ہے وہ لگائے ہیں ابھی آپ لوگ کے سامنے اس ٹیکنگ کے اوپر لیکن جو ہے وہ ٹو سیون فور تھری مجھے کہا رہا کہ بھائی میں نے کچھ یو ایسٹی پہلے کے لگائے ہوئے تھے تو باقی جو ہے میں نے ٹوینٹی ون ابھی آپ لوگ کے سامنے لگائے ہیں ٹھیک ہے تو میں چاپ چاہوں ان کو واپس بھی نکلوا سکتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ جب سپورٹ کے اندر بھی پڑے ہیں تو یہاں پہ پڑے رہنے ہیں آپ لوگوں کو فری میں ای این ای ٹوکن مل جائے گا یا جو بھی نیا ٹوکن اس ٹائم چل رہا ہوگا جب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ سمپلی اس کو اس طریقے سے یوز کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی اور روکٹ سائنس نہیں ہے تین دن کے بعد دوبارہ سے میں اس کے پر ویڈیو بناوں گا کہ جب یہ ہمیں ٹوکن مل جائے گا ہم اس کو کس طریقے سے کیش کریں گے سمپلی یہ طریقہ ہے اچھا بی این بی اگر آپ لوگ لگائیں گے کہ یار ہمیں زیادہ پروفٹ مل جائے گا زیادہ ہی انہیں ٹوکن مل جائیں گے تو مجھے اتنا کوئی خاص فرق لگا نہیں ہے اس کے اندر نقصان یہ ہوتا ہے دوستو کہ اب ہم نے اپنے یو ایس ڈی کو ایف ڈی یو ایس ڈی کے اندر کلک کر کے جو کنورٹ کر کے ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ سٹیک کی ہے ٹھیک ہے اگر میں بی این بی کے اندر کروں گا تو سمپلی اگر مجھے پروفٹ بھی اس کے اندر زیادہ مل جاتا ہے لیکن بی این بی کا ریٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے بھائی بی این بی کا ریٹ جو ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے جس کے اندر میرا لاؤس ہو سکتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے میں نے یہ ایف ڈی یو ایس ڈی لگایا کہ بھائی ایک سٹیبل کوئن ہے جیسے ایک یو ایس ڈی سٹیبل کوئن ہے ویسے ہی یہ بھی ایک سٹیبل کوئن ہے بی این بی این بی ایک سٹیبل کوئن نہیں ہے جس کا ریٹ اوپر نیچے چلا جاتا ہے تو کیا فائدہ اگر مجھے اس کے اندر فارمنگ کرنے کے بعد ای این اے ٹوکن تو مل جائے لیکن وہاں سے مجھے بی این بی کا اتنا زیادہ ڈیٹ میری سے جلا جا رہا ہے کہ مجھے اس کے اندر لاؤس ہو جائے تو یہ اس کا ایک جو ہے وہ آہ نیگٹی پوائنٹ ہے کہ جس کے ویسے میں بی این بی کے اندر اس کو آہ نہیں انویسٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ سمپل طریقہ ہے لانچ پول کے ذریعے آپ لوگ اس کو سٹیک کر سکتے ہیں لیکن کسی نے کومنٹ نہیں کرنا کہ بھائی ہمیں سمجھ دیئے کہ میں نے آپ لوگوں کو تمام طریقہ بتا دیا باقی آپ لوگ کو اس کو آہ اس کے علاوہ کچھ بھی کرنا نہیں ہوتا ویسے لیکن میں پھر بھی تین دن بعد ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ لوگ سمجھ جائیں کہ اس کو دوبارہ سے نکلوانا پڑے گا نہیں تین دن بعد آٹومیٹکلی آپ لوگ کے جتنی بھی ماؤنٹ ہوگی آپ لوگ کے سپورٹ میں آجے کے ساتھ میں جو نہیں ہے ٹوکن جس میں اندر آپ لوگوں نے جیسے ہم نے اب این اے کے اندر لگایا تو وہ بھی آٹومیٹکلی ہمارے سپورٹ کے اندر آجے گا کچھ بھی دوبارہ کلک نہیں کرنے کی ضرورت کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہاں اگر آپ لوگ اپنے یو ایس ایڈی کو جاہے وہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ویڈو کرنا چاہتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سیمپلی جو میں نے آپ لوگ کو طریقہ بتایا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ ایڈیم کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگ کی امانٹ آپ لوگوں کے سپورٹ میں واپس آ جائے گی اثر وائز آپ لوگوں نے کچھ بھی کلک نہیں کرنا اب بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے دیکھے کی طرف کہ آپ لوگ سپورٹ سے اپنے جو یو ایس ایڈی ہیں ان کے اندر چیز طریقے سے اضافہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد اکھے گا کہ اگر کسی نے کمنٹ کیا نیچے ابھی کوئی سوچ رہے نیچے کمنٹ کرنے کا ہے کہ بھائی میں سمجھ نہیں آئے تو دیکھ لینا دوستو دوسرا جو طریقہ ہمارے پاس وہ ہے قوائن میڈ ارننگ اپلیکیشن جس کا لنک میں ڈسکیپشن میں دے دوں گا آپ لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ریسک ہے لانچ پول کے اندر کسی قسم کا ریسک نہیں ہوتا اس کو سیمپلی آپ لوگوں نے کسی طرح کیسے یوز کرنا ہوتا ہے ڈیپوزیٹ کے اوپر یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور ٹی آر سی ٹوئنٹی کے آپ لوگ اس کے اندر پیمنٹ سینڈ کر دیتے ہیں سے پیمنٹ سینڈ کرنے کے بعد دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ مینیمم تھری یویسٹی آپ لوگ سینڈ کر سکتے ہیں میکسیمم جتنے بھی سمپلی اس کے اندر آپ لوگ نے گیمز کھیل نہیں ہوتی ہیں جو کہ یویسٹی کے اندر گیمز ہوتی ہیں اور آپ لوگ یویسٹی کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کو لوز ہوتے تو آپ لوگ نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ کم سے کم جو ہے وہ انویسٹ کریں تو دوستو اس کے اندر آپ لوگ کو جو ہے مختلف گیمز مل جاتی ہیں آپ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں کسی بھی گیم کو پلے کرتے ہیں آپ لوگ کو یویسٹی کے اندر جو ہے ارننگ ملتی ہے آپ لوگ اس کو ویڈرو کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ دوستو اس کے گیمز کی کچھ ٹکس بھی ہوتے ہیں جو میرے چینل کے اوپر میں نے آلریڈی ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں اور نئی دوست جو ہیں وہ میرے ٹیلی گرام گروپ کو اور ویڈسیٹ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگ کو اس کی ٹپس جو ہے وہ ملتی رہیں گی تو اس کے اندر آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوتے ہیں سمپلی گیمز کھیلی ہوتی ہیں اور ایک ٹک میں آپ لوگ کو ابھی بتاتا چلتا ہوں یا مائن سوپنگ کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں یہ مائن سوپنگ والی گیم جو ہے اوپن ہو جاتی ہے یہاں ون ون سکس ٹو میرے پاس یو ایسٹیڈ جو ہیں پڑے ہوئے سمپلی میں اگر یہاں پہ ٹین یو ایسٹیڈ انویسٹ کرتا ہوں یہاں کنفرم کے اوپر کلک کرتا ہوں اور کوئی ایک مائن ہی اوپن کر دیتا ہوں یہاں سے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرے جو ڈالرز ہیں اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے یہاں میں سیٹن ناو کے اوپر کلک کر دیتا ہوں سیٹن ناو کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے ون ون سکس ٹو جو تھے وہ ون ون سکس فور ٹو یو ایسٹیڈ یعنی کہ مجھے پروفیٹ ہو چکا ہے لیکن یہ کہ اگر مائن آ جائے اس کے اندر تو لوس بھی ہو سکتے تو آپ لوگ اور بھی بہت آسان گیمز جو اس کے اندر کھیل کے اپنی ارننگ میں اضافہ کر سکتے ہیں یعنی کہ فری یو ایسٹی آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ دو طریقے ہیں اب یہ گیمنگ کے اپلیکیشن ہے کچھ لوگ اس کو پسند کریں گے کچھ لوگ نہیں کریں گے تو میرا کام ریویو کرنا ہے باقی لانچ پول کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے کہ اس کو آپ لوگوں نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے لانچ پول آپ لوگ پسند کرتے ہیں اس کے اندر ارننگ تھوڑی سی کم ہے کوئن ویڈی کے اندر تھوڑی سی ارننگ زیادہ ہے لیکن لانچ پول کے در کسی قسم کا کوئی رسک نہیں ہے کوئن ویڈی کے اندر آپ لوگ کو تھوڑا سا رسک ہے کہ اگر آپ لوگ گیم لوز کر جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئن ویڈی کے اندر پروفٹ زیادہ ہے باقی آپ لوگ کی اپنی چوائیس ہے میرا کام ہے ریویو کرنا دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اگر جب آرہ سے جو ہے وہ تین دن بعد جو ٹوکن ملے گا تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر دوبارہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا کوئی بھی نیا ٹوکن آئے گا دوبارہ سے میں نے آپ لوگ کو یہ طریقہ نہیں بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے انویسٹ کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے لانچ پول کے اندر لیکن کوئی بھی نئی کرپٹو کنسی آنے والی ہے اس کے لیے آپ لوگ کو ریڈی رکھنے کے لیے میں اپنے چینل کے اوپر ویڈیوز ڈالتا روں گا بیل آئیکن لازمی دوئیے گا اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ